مردانہ بانجپن اس کو انگلیش میں میل انفرٹیلٹی بھی کہا جاتا ہے ہماری گردے مسانے کی سپیشیلٹی کے اندر میل سیکسول ہیلتھ اور میل انفرٹیلٹی کے کیسز بھی روڈین میں ہمارے کلینکس میں آؤڈور میں پریزنٹ کرتے ہیں مردانہ بانجپن یہ ہے جس میں اگر کپل انفرٹیلٹی کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے جن کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے ان کے اندر اگر ہم ٹیسٹ کروائیں اور مردانہ فیکٹر دیکھا گیا ہو کہ اس کی وجہ مردانہ فیکٹر ہے اس کو مردانہ بانجپن کا آ جاتا ہے اس کے سب سے پرسنٹیج میں پہلے بتانا چاہوں گا اس سے پہلے کہ مردانہ بانجپن اگر ہم کپل کا ٹیسٹ کیا جائے جو ہمارے پاس چیک اپ کے لیے آتے ہیں اس میں 40% لوگوں کے اندر مردانہ 40 to 50% لوگوں کے اندر مردانہ فیکٹر دیکھا گیا ہے جبکہ یہ بات ویسے کامن ہے ہمارے سوشل کلچر کے اندر کہ جب بھی انفرٹیلٹی خاندان میں ہوتی ہے کہ کسی کا بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ کلیم کرتے ہیں وہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فی میل کو چیک اپ کرائے فی میل کو چیک اپ کرائے حالانکہ فی میل اور میل دونوں ایک کپل کا ایک پارٹ ہوتے ہیں جس میں مردانہ فیکٹر بھی ہوتا ہے عورت کا بھی فیکٹر آ جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ فی میل کے اندر ہی فی میل کے بعد میں ٹیسٹ کرواتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ فی میل کے اندر کوئی فیکٹر نہیں ہے ایون دن فی میل کو پریشر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں اس لئے مردانہ فیکٹر بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے اس لئے جب بھی ایسے پیشنٹ فیملی میں ہو اور فیملی والے امپوز کریں کہ ٹیسٹ کروائیں تو مردانہ بانج من کے لیے یورالوجسٹ کو چیک کروانا چاہیے تاکہ وہ تشخیص کرے اور ٹیسٹ کرے تاکہ اس کے اندر جو بھی تشخیص ہو اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے یہ وجوہات تو کئی ہیں مردانہ بانج من کی اس کے اندر کوئی سینٹرل نروس سسٹم سے بھی آ جاتی ہے جس کے اندر پیچوٹری لیول پر دماغی لیول پر کوئی ایسی رسولی یا کوئی ایسا ہارمونل ایم بیلنس ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس کو ہائپوگنیٹزم کہہ سکتے ہیں پھر دوسرا اس کے فیکٹر ہوتا ہے ٹیسٹکولر لیول پر کہ ٹیسٹیز کے اندر کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے ٹیسٹسٹیرون اور اس کے بعد سپرم کی بننے کے اندر پرابلم پیش آ رہا ہو اس کے اندر جو کامن وجہ دیکھی گئی ہے جو مردوں کے اندر جو جورالوجسٹ کے پاس پیشن پرزنٹ کرتے ہیں فیریکو سیل ایک کنڈیشن ہوتی ہے آج ہم زیادہ بات ویریکو سیل کے بارے میں کرنا چاہیں گے یہ بڑا براد ٹاپک ہے مردانہ بانچ پان کا اس کے اندر کافی چیزیں آ جاتی ہیں دماغی طور پر مسئلے بھی آ سکتے ہیں ٹیسٹسٹیرون ڈیفشنسی کا مسائل بھی آ سکتے ہیں ٹیسٹیز کی اندرونی بیماریاں بھی آ سکتی ہیں جس کے اندر ٹیسٹیکولر فیلیر بھی ہوتا ہے یا ٹیسٹیز کی کوئی ایسی جو انڈیسنڈڈ ٹیسٹیز بھی ہوتے ہیں لیکن آج ہماری ڈسکیشن کا کومن فوکس جو ہے وہ ویریکو سیل ہے ویریکو سیل ٹیسٹیز کی ایسی کنڈیشن کو کہا جاتا ہے جس میں ٹیسٹیز کی گرد جو خون کی رگیں ہوتی ہیں جو کہ خون کو واپس لے جانے والی ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے سپرم کے ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور سپرم کی کوالٹی خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے آج ہم ساری اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے ویریکو سیل ایک کنڈیشن ہے یہ جو آپ کو بتایا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ویریکو سیل ہے ٹیسٹیز کے اراؤنڈ جو رگیں ہیں خون کو واپس لے جانے والے پھول جاتی ہیں یہ ایک سائٹ کی بھی ہو سکتی ہے یا دونوں سائٹوں کی بھی ہو سکتی ہے زیادہ کومن یہ لیفٹ سائٹ پر دیکھا گیا ہے اس کی جو اقسام ہے اس میں ایک قاتل ہے سیکنڈری ویریکو سیل جو ہوتی ہی کنڈیشن اس کے اندر وجہ کہیں اور ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے نیچے ٹیسٹیز کی رگیں پھول جاتی ہیں سیکنڈری ویریکو سیل ہوتی ہے جو پیٹ کے اندر کوئی ٹیومر ہو جیسے گرتے کی کرسولی ہے یا پیٹ کے اندر کوئی ایسی کرسولی اندرونی رسولی ہے جو کہ پوستیرلی ریٹو پیڈٹونیوم ویسلز کے پاس ہے وہ اس کی مینز کو کمپریس کرتی ہے جس کی وجہ سے پرائیمری ویریکو سیل جو ایسی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے ٹیسٹیز کے اراؤنڈ ویسل پھول جاتی ہیں اور وہ اس کی وجہ نہیں ایڈیوپیتھیک اس کی وجہ یہ اننون کازز ہیں اس کی وجہ سے وہ جو خون جو رگیں خون واپس لے جانے والی وہ خون کٹھا ہوتا رہتا ہے ٹیسٹیز کے اراؤنڈ جو کہ اس ٹیسٹیز کے اندر جو سپرم بننے کی اس کو ٹیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے وقت کے ساتھ سپرم کی کوالٹی بھی خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے اور جون جو اگر وہ ٹریٹ نہ کیا جائے تو اس کی سپرم کی مقدار بھی کم ہونے شروع ہو جاتی ہے الٹی میٹی لیٹر سٹیجز میں ٹیسٹیز کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایزو سپرمیاں جس کے اندر سپرم بلکل نہیں آتے تو وہ بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے تو اس کنڈیشن کو ویریکو سیل ہے اور یہ ٹائپس ہیں پرائیمری اور سکنڈری